اسلام علیکم گورسہ صاحب آپ کے مجیدوں کو استعاق تھا کہ بابا جی ہم آپ کی آواز ریکارڈ کریں گے تو میں نے ان کو موقع دیا یہ مجیدِ عرفات میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر سر محمد اقبال کی من قبط پڑھتے ہیں مگر اس من قبط کا معفوم سمجھنا بڑائی مشکل ہے کیونکہ یہ بچے ہیں خودی کا سرے نہان لا الہ الا اللہ اے لوگو اگر آپ لوگ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خودی کیا ہے خودی کا جو پوشیدہ شیر ہے وہ لا الہ کے اندر موجود ہے خودی ہے تیجے فسان لا الہ الا اللہ خودی فنہ اور بقا دکھاتی ہے کیا ہے تُو نے متائے گرور کا سودا فجو کو سودو زیان لا الہ الا اللہ اے نادان انسان یہ دنیا اوجزہ فانی ہے اس کے ساتھ زیادہ رغبت نہ رکھ اگر تجھے بقا چاہے تو فجو لا الہ الا اللہ کیونکہ اے انسان تُو نے اس دنیا دی آشو عشرت سے لگاؤ رکھا ہے جو کہ آرزی ہے یہ متائے گرور کا سودا ہے اس گرور کو توڑنے کے لیے ذکر لا الہ کافی ہے یہ مال دولت کے دنیا یہ جسطہ وہ پیون بوتانے وہم و گمان لا الہ اللہ یہ مال دولت یہ رشتہ جو کہ یہ پائمند اس دنیا کے ہیں یہ سارے بوتانے وہم و گمان ہیں اگر تجھے خلا پانا ہے تو پڑ لا الہ اللہ زمین ہوا زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ اللہ اے دنیا داروں تم لوگوں نے گلے کے اوپر رشیہ ڈالی ہے دنیا کی یہ دنیا ادنی رہے گا اگر بقا ہے تو وہ لا الہ اے اللہ اور جنابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اکدس پر ہمیشہ درود پرچے رہو اس سے تم لوگوں کا قلب روشن ہو جائے گا یہی دعفظ محمد عبار فرماتا ہے عمرہ رمض حیات عام اختام مسلمات سیرے نبی بیغانہ شد میں نے قوم مسلم کو جینے کا ڈنگ سکھایا تھا مگر قوم مسلم سیرے نبی سے بیغانہ ہو گئی بعض این بیت الحرم بدخانہ شد ان کے دل جلوگائے وحدت سے پلچ کر وہ بدخانہ ہو گئے بعض این بیت الحرم بدخانہ شد ان کے دل جلوگائے وحدت سے پلچ کر وہ بدخانہ ہو گئے السلام علیکم گور شاہ صاحب آپ خدا کے ولی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ فقر دیا ہے اور اتنا جل بھی دیا ہے کہ آپ سے ہزار مجید ہے اللہ تعالیٰ آپ جزائے خیر دے پہلے آپ کے مجیدین میرے پاس آتے تھے ان میں آپ کے چہنے والے بھی تھے اور منافق بھی تھے جو آپ کی باتیں میرے ساتھ کرتے رہتے تھے اس وقت میں بڑا برہم ہوتا تھا کہتا تھا ان نادانوں کو گور شاہ صاحب نے کیوں اس میں اللہ دیا ہے کیونکہ یہ قدر شناس نہیں اور آج کل کے مجید اگر ان کو ذکھر دیتے ہیں چند دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں میں نے ایسے ولی بھی دیکھے جن کے سوروں پر کیرے ریم کے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں صحیح کہتا ہوں ایک دفعہ عورتش حباب کے عالم میں فقر کی تلاش تھی ایک شخص نے مجھے کہا فلان جگہ فلان شخص بیٹا ہوا ہے جاؤ اس کا دامن پکر لے جب میں اس نے پاس گیا کاتھی مدد تک جاتا رہا تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا تجھے کیا چاہے میں نے اس کو کہا مجھے رہے سلوک چاہے تو اس نے اپنے سری مبارک سے ٹوکی اٹھائی جب میں نے اس کا سر دیکھا اس میں لاکھوں کی رہن کے چھے کہنے کہا یہی آپ دونتا ہے تو میرے آنکھوں میں سے آنسو نکلا کہنے فقر کے مار کے بڑے سخت ہے ان پر چلنا ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے بہرحال جو کچھ کرنے میں چند اچما بڑے آؤ بس میرے کو بولنا نہیں آتا ہے اللہ 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 یہ ظاہر ہے یہ شہود ہے بلایت وہ باطل ہے جب تو ذکر اپنے قلب کو پاک ساف کرے گا اپنے آنکھوں کو ہفش دنیا سے پاک ساف کرے گا تو آپ بلایت ملے گا دیل اگر دانہ بواد اندر کنارش یار حیس دانہ دل کو پاک ساف کر اور اللہ اللہ کو اس میں جگہ دے جب آپ کی آنکھ دنیا سے پاک ہو جائے گی تو آپ کو دیل آد مصطفی مل سکتا ہے گوش اگر شنو بواد کائی بشنود جز نام دور جب ہمارے کان غیبت سے مبارا ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی آواز سنیں گے اگر انسان اللہ کی آواز سنے گا تو اس کا دماغ بلا ہو جائے گا کیونکہ وہ تو آفا کی باتیں ہیں وہ ولی سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اسی لئے یہاں فرمایا گوش اگر شنو بواد کائی بشنود جز نام دور جب ہمارے کان غیبت سے مبارا ہو جائیں ہم اللہ کی آواز سنیں گے زبان اگر گویا بواد جب تمہاری زبان غیبت سے ریاکاری سے بیمانی سے پاک ساف ہو جائے گی پھر آپ کم بزنز کو مردہ زندہ ہوتا ہے حضرت غسل عظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ نے جب مردہ کو کم بزنز فرمایا تو زندہ ہو گیا ایک دفعہ ایک مائی اپنے بچے کو لے کر حضرت غسل عظم پیران پیر دستگیر کے پاس لے گئی کہ حضور میں اس کو آپ کی تدبت میں رکھنا چاہتی ہوں تو بلکل بسم اللہ رکھے چند دن کے بعد وہ مائی آئی دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا دبلہ پترہ ہوا ہے نیف و زہی ہوا ہے اور اس کے سامنے بوشی ٹگڑا ہے وہ کھا رہا ہے اور حضرت غسل عظم پیران پیر دستگیر بونہ ہوا چرگ نوش فرما رہتا ہے وہ پیر ہو تو ایسا ہو مجید کو بوشی ٹگڑے کھلاتا ہے اور خوراب بونہ ہوا مرگہ زندہ ہو گئے کہ ابھی اس مقام پر یہ نہیں پہنچا ہے ابھی اس کو منر فنفس ہو فاکت ربہ ہو جب اس کا نفس کا کتا مرے گا اس کو رب ملے گا حدیث ہے جنبی رسول اللہ صلی اللہ اسلام جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فریشتہ نازل نہیں ہوتی لہذا ہمیں اپنے جلوں کو معصی باق ساب کرنا چاہے جب رب کا تجلہ مل سکتا ہے بہر رنگ خواہی کی جام میں کوش من انداز قدس رامی شناسم اے انسان تو خدا کے ولی کے پاس کس رنگ کے لباس میں جاؤ خدا کی قسم وہ تیرے لباس کے رنگ کے انداز سے پہلے ہی باخبر خوشا نازو نماز کشیا سریعت باب دیدہ خون جگر تہرد کار اس نازو نماز کی کیا کہے جس جگر کے خون اور آنکھوں کے آنسوں سے وضو کیا ہو اس کے سامنے کی نماز کیا ہے لہذا اپنے مرشد کے سامنے کان بننا چاہے زبان نہیں بننا چاہے سن دی رو اور سن پر عمل کرو پاس جس انسان نے مرشد کے سامنے زبان دھراج کی وہ خلا نہیں پاس سکتا ہے وہ مقام کو نہیں پاس سکتا ہے آئی سمجھ یاد اپنے مرشد کامل کے پاس بیٹھا کرو گے اس کی باتیں سنو ان پر عمل کرو جو اس کا مشن ہے اس کو آگے بڑھ وہ خدا کا ولی ہے اگر ولی نہ ہوتا پھر وہ عام ذکھر نہ دیتا گوچ اس میں طاقت ہے جب وہ ذکھر لوگ ان کو دیتا ہے اگر طاقت نہ ہوتا وہ کسی کو ذکھر نہ دیتا ہم مجذوب ہے دیوانہ ہے ہمارے پاس یہ مجھے کچھ کہا ہی نہیں پڑھ نا کرنا کیا ہے اس کا دستور کیا ہے فکر کا تو میں نے آج تک آپ نے کہا ہی نہیں کچھ پڑھ کیا ہے آپ فکر رکھا کرو ذکر ہم کریں جیاد ہم فکر کیے ہوگئے آج تیس سال ہوگئے ذکر تو خود کر رہے ہم نہیں جانتے ذکر کیا ہے کیا نہیں آپ کا مرشد جانتا ہے وہ پہنچا ہوا ہے وہ رہی سلو کو جانتا ہے جیاد آپ لوگ اس کے سامنے زبان در آدمی کیا کرو کان بننے کی کوشش کرو جو وہ کہتا ہے اس پر عمر فلا پاور لونگ کے جیروں لونگ کے بالا نیگم ریج کو نیگم کالا گز کے بوریا وہ پوس تکے دل کے پرز در دوست تکے ایک قدر بود جمالی را عاشق رند لا عبالی را فقیر کے پاس ایک تہبان ایک چادر ہونی کے اور بچھونی کی ایک تار کا ٹکڑا پس جس فقیر کے پاس سامان ہے وہ بیلائیت کا حق دار اور ولی ایک جگہ ساکر نہیں رہتا اس کے لئے آنکھیں ہونی چاہیے کہ ولی کی پیشان کیا ہے جب لوگوں کے قلب جاری اور ساری ہو جائیں گے تم لوگوں کو اللہ سلام آنکھ کھڑے گا آپ لوگ اپنی آنکھوں سے آزان کم آکان دیکھو جے میں باتے عمل کیا کرو اللہ صلی اللہ تم لوگوں کو قلب جاری کریں حضرت گوصل عظم پیران پیر دستگیر فرماتا ہے جب چودہ طبق پھڑ جاتے تو ایک قلب پیدا ہوتا ہے اس قلب کے باپت ڈاکٹر سرم محمد اقبار فرماتا ہے ہزار سال نرگس اپنی بے نوری پر روٹی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جی روبر پیلا خواجہ میجین چسٹی جیسا پیلا غص نظم پیران پیر دستگیر جیسا پیلا داتا سرکار جیسا پیلا بڑے بلی کرام اس دنیا میں آئے آنکھوں والے جنہوں نے نبی کریم کی تبلی کی مول بھی کوچ نہیں فلا پا سکتا ہے کیونکہ وہ فلوہ کھانا جاتا ہے مٹھائی کھانا جانتا ہے اس کو پتا ہی نہیں رہی تزکیہ نفس کیا ہے اگر تزکیہ نفس پہنچنا ہے تو آسابی صفحہ کا حال خڑو صفحہ عربی میں ایک چہو ترین کو کہتے ہیں اس پر رات اور تو ایک دفعہ مکہ کے روسہ زردار مالہ رائے یا رسول صلی اللہ 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 کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو کہ ملنگ جائد کے انسان ہیں اور ان کے پاس ہم دور دراز علاقوں سے آتے ہیں آپ کی واضح سے سننے کے لئے لہذا ان کی طرف پیچ کیا کر اور چہرہ ہماری طرف کیا کر تو خدا کا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول صلی اللہ صلی اللہ آساب صفحہ تجھے دلو جان سے کہتے ہیں یہ دنیا دار زبان سے یا رسول اللہ کہتے ہیں لہذا ان دنیا دار وں اے لی جا میرے صحاب ان کو کہ دو اگر ان کو رسول کریم کو تلاش کرنا ہے تو ان کو کہ دو محمد کو مسکنوں میں تلاش کرو اس لئے بمصطفی برسان خدیش را کی دین ہم اوز اگر وہ او نہ رشیدی بدان تمام بول دی سار تو اپنے آپ کو مصطفی صلی اللہ 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 اگر تو ان تک نہ پہنچ تو بلکل بول لہب اسی لئے میں نے اوپر پڑا تھا قوم را رمض حیات آم اخت مسلم سیر نبی بیگانہ شکھ میں نے قوم مسلم کو جینے کا ڈنگ سکھا مگر قوم مسلم سیر نبی سے بیگانہ ہو گئی کاش ان کو چابوں پر نظر پڑتی پھر وہ ان کنکریٹ کے مکانوں میں نہیں رہتے ایک دفعہ میری گیر میں شیر صاحب اٹھا ہوا تھا ایک بنگلہ کم ڈائی تین کرر روپے کا تھا تو میں نے اس ہی نہیں اگر اللہ اور اس کا رسول مہدد خدا بزرگ تو ہی کس مختصہ اے رسول خدا کے بزرگی ہے آپ کے بعد کسی کی بزرگی نہیں اللہ کا پرتا رسول رسول کا پرتا علی علی کا پرتا ولی رسول خدا فرماتا اللہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درواز ہے لہذا درواز ورایت پر جب ہم کون جائیں گے جب تک حضرت علی شہر خدا آپ کو مہر دالے گا آپ ولی نہیں بن سکتا بے شکت آپ ولی نہیں بن بے شکت وہاں درواز ورایت کے سامنے بلے بلے گل القدر ولی سر نگون ہے حضرت غوصل عظم پیران پیر دستغیر جیسے ہستی وہ بھی حضرت علی کے سامنے آخر حضرت علی کا مگر اپنی جرد کے سر نگون ہے میرے دوستو میرے بچوں میرے بیٹو اپنے مرشد کو سمجھو با خدا ولی ہے میں قسم کھا کہ آپ بیچ میں کچھ منافقین آتے تھے اس وقت میں کلمات کفر بنتا اللہ کا کان بنتا اللہ کا ہاتھ بنتا اللہ کا با منافقین آتے کہ گورشا صاحب آورت میں بیٹھتا ہے میں کہ اس کی مرضی تم لوگ اس کی مخاطبت کیوں کرتے ہو پھر بعد میں کلمات کو فر سولتا تھا اس میں کوئی شخص نہیں بہر آگر میں کسی وقت برا بلا کہا ہوگا تو میں ماضی چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ لوگوں کا مرشد ہے میرے رہی سلوک کا بڑا بھائی ہے کیونکہ میں مجذوب ہوں میں اس چھوٹا ہوں کہ وہ سالک ہے سلوک دکھانے والا وہ مجھ سے بڑا ہے اس نے ہزار انسانوں کو رہی سلوک دکھایا اس اس میں اللہ سنایا عمل کرنا تم لوگ کا کام ہے میرے بیٹو اور اس کے سامنے کبھی زبان دراز مت کیا کرو اگر وہ کہ دن ہے آپ لوگ اس کو دن ہی ایکسپٹ کرو بھئی کہ آج دن ہے کیونکہ اس کیونکہ آنچے کھلی ہے اس وجہ سے وہ کہتے رات ہو یہ دن اور جو کچھ اس نے تم لوگ کو مشن سو پا ہے اس پر تم لوگ بسد کے یقین سے آج بڑھ باق روانہ ان الحمد اللہ رب العالمين